نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا زمانہ تیزی سے گزرے گا کل تک ہم بچے تھے اچانک جوان ہوئے کل تک ہم جوان تھے آج ہم لوگ بڑھا پے کے ادھیر عمر تک پہنچ گئے کل تک ہم ادھیر عمر والے تھے آج ہم بڑے ہو گئے کل تک ہم بڑھے تھے آج بستر مرگ پر سو کر موت کے ایام گرنے والے مریض مرگ الموت سکرات کے حالت میں پڑے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں خیامت کے خرید سال مہینوں کے معافی گزریں گے مہینے ہفتوں کے مطابق گزریں گے ہفتے دن کے مطابق اور دن گھنٹوں کے معافی گزرنا شروع ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے موسم گزرتے جائیں گے انسان بڑا بھی ہو جائے گا بڑا بھی ہو جائے گا اور وہ افسوس کرے گا ہائے میری بربادی میں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہائے میری بربادی میری پوری عمر ختم ہونے کو ہے میں نے آج تک نیکیوں کا کوئی توشہ جمع نہیں کیا میرے پاس نیکیوں کا کوئی توشہ نہیں ہے اور میں خیامت کے بلکل خبر کے بلکل قریب ہوں موت کے بلکل آغوش میں ہوں ہائے میں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر وہ اللہ سے مانتا ہے اے اللہ مجھے توفیق دے میں تھوڑی عمر دے اے اللہ مجھے محلت دے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں نیکیوں کا توشہ دبا کرنا چاہتا ہوں اللہ اسے محلت نہیں دیتا آج محلت والی زندگی ہے آج سہولت والی زندگی ہے اس سہولت والی زندگی میں ہم نے کتنی نیکیاں کی کتنی نیکیوں کا توشہ ہم نے جمع کیا آج محلت ہی محلت ہے ہم نے کتنے مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کیا غور کرنے کا مقام ہے اللہ خوران سورہ انشقاق کی چھے نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان اے میرے بند انسان ما خرق بربک الکریم کس چیز نے تجھے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں رکھا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں جڑتا تو اللہ کے خرید کیوں نہیں ہوتا کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو اللہ والا نہیں مرنا چاہتا یہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا یہ وہ اللہ ہے جس نے تیری صورت و شکل کو بہترین رگ و روح میں ڈھالا یہ وہ اللہ ہے جس نے کرونوں عربوں کھرموں انعامات و احسانات و اکرامات تجھ پر کیے تو کیوں اللہ سے نہیں جڑتا تو کیوں اللہ کی جانب رجوع میں اکتیار کرتا دوسری آئیت سورہ انفیتار کی چھے نمبر آئیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان اے انسان انکا قادئن اذا ربکا قدحا تیری دنیا میں اٹھنے والا ہر ختم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں دنیا میں سر و تفری کر رہا ہوں دنیا میں گھوم رہا ہوں دنیا میں موج مستی کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے تیرے دنیا میں اٹھنے والا ہر ختم تیرے رب کی جانب آخرت کی جانب اٹھ رہا ہے فَمُلَاقِهِ تو جب تک چلتا رہے گا جب تک پیلتا رہے گا جب تک دنیا گزارے گا تیری منزل آخرت کی جانب کو ہے یہاں تک کہ تُو مرے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا فَمُلَاقِهِ اللہ سے تُو ملاقات کرے گا میرے بھائیوں آج ہم روز آنا سبو شام صبح دوپہر شام زندگی گزار رہے چل رہے پھر رہے دنیا کر رہے کمارے ساری بیوی بچوں کے لئے کمارے کبھی ہم نے اپنے آخرت کے توشے کی فکر کی کبھی ہم نے آخرت کی نیکیوں کو جمع کر دے کی فکر کی اپنے مکان سے دکر دکان سے مکان مکان سے مارکٹ مارکٹ سے مکان ہمارے گھروں سے کھیف کھیف سے گھر ہمارے گھر سے آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف کنٹری سے ہمارا ملک کیوں بھئی مسجد کا راستہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا مسجد کو کیوں نہیں آتے عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتے مارکٹ کا راستہ تو نظر آتا ہے دکانوں کا راستہ تو نظر آتا ہے کھیتوں کا راستہ تو نظر آتا ہے مسجد کا راستہ کیوں نظر نہیں آتا کیوں اللہ کی طانب بلٹ کرنے آتے من کان لیلہ کان اللہ لہو جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بنے گا جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بنے گا ہم اللہ کے ہونا ہی نہیں چاہتے اللہ ہمارا کازے جی بنے گا اللہ کازے جی ہم سے محبت کرے گا اللہ کا نظام کیا ہے اللہ کا نظام صحیح مسلم شریف کی حدیث اے میرے بندے فذکرونی اذکرکم اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا شرط کیا تو پہلے مجھے یاد کر بعد میں میں تجھے یاد کروں گا اللہ تو ہر ہمیشہ نظر کرم ہمارے عمر کیا ہے اسی لیے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے دن میں تین وقت برم پر کھلا رہا اللہ تعالیٰ ہمارے مکانوں میں خصوب و شام فران کی تلاوت ہو یا نہ ہو اللہ کا ذکر ہو یا نہ ہو نیمتیں فروت اچھے اچھے سویٹ اچھے اچھے دنیا بھر کے فروت اچھے اچھے کپڑے کھلا رہا پلا رہا پہنا رہا اڑا رہا ارے کہتا شکریہ جی اللہ کا ہم نے کبھی اللہ کا ذکر کیا کبھی اللہ کی بندگی کی کبھی قرآن کی تلاوت کی کبھی اللہ کا شکریہ ہم نے وجہ لائیا نہیں سوچ کر دیکھو تمہاری باڑی کے پانچ اللہ نے دیئے یہ دیکھنے والی آنکھ یہ چبانے والے دانس یہ چکنے والی زبان یہ سوننے والی ناکھ یہ سننے والے کانھ یہ بولنے والا مو یہ تمہارا حضم کرنے والا یہ پیٹ یہ آنکھیں تمہارے سانس لے کر چھوڑنے والی یہ پھیپڑے تمہارے خون کو فیلٹر کرنے والا یہ دل تمہارے پانی کو فیلٹر کرنے والی تمہارے گردے تمہاری کٹنیا اور تمہارے پکڑنے والے ہاں چلنے والے پیر تمہارے جسم میں دوننے والے یہ خون کی نالیا اور تمہارے بھیجے کے ایک ایک رگے تمہارا سر تمہارے پیر تمہارے جسم تمہارے ہاتھ تمہارا حضور اللہ کی کروڑوں کروڑوں احسان اے نامہ تھے کیا سمجھتے ہو تم جس کی آنکھ ہو جائے اسے پوچھو آنکھ کی نیمت کیا ہے جس کے دل کا ہارٹ آپریشن آ جائے اسے پوچھو دل کی قیشیت کیا ہے جس کی کیڈنیاں فیل ہو جائے ڈائنسیز کے بستر مر پر پڑا ہے اسے پوچھو کیڈنیوں کی اہمیت کیا ہے جس کے موں پہ دانت نہیں ہے چوانے کو ترستا ہے کوئی کھانے کی چیز کونٹ کونٹ کر کھاتا ہے اسے پوچھو داتوں کی اہمیت کیا ہے کسی کے کسی کے بدن کے عزو فیل ہو چکے ہیں اسے پوچھو بدن کے آزا کی کیا اہمیت ہے کسی کے ہاتھ کٹ چکے ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے اس کے پاس یہاں تک کہ اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس اسے پوچھو ہاتھ کی اہمیت کیا چلنے کے لیے پیر نہیں اپنے بدن کے ڈھوپروں سے رینکتے ہوئے پھرتا اسے پوچھو پیروں کی اہمیت کیا میرے بھائیو سر سے لے کر پیر تک ہزار میں ہم اپیر رب غفور الرحیم نے ہمیں دیا ہم نے کبھی اللہ کا ذکر کیا اللہ کا شکر مجھا لائیا پچاس سال تیری عمر بیٹھ گئی پچاس سال میں تُو نے اپنی دعا میں کبھی کڈنی کا ذکر نہیں کیا پچاس سال کے بعد جب کڈنی فین ہوتی ہے پچاس سال کے بعد ہر دعا میں کڈنی کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ میری کڈنی درست کرا دے یا اللہ میری کڈنی اچھی کرا دے کیوں پچاس سال تک بغیر کسی فیلٹریشن کے بغیر کسی بیٹری چارج کے تمہاری کڈنیوں کے ذریعے جو کام اللہ کرا رہا تھا کبھی کڈنیوں کے احسان میں اللہ کا شکریہ آدھا کیا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی دینی زندگی کو حلیمت سمجھو یہ دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی آخرت کی زندگی ہماری حقیقی زندگی ہے اللہ خرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اے میرے بندے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے جبکہ تیرے لیے دنیا بہتر نہیں ہے بلکہ آخرت بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی مثال بیان کرتے ہیں جو سمندر میں انگلی ڈوبو کر نکالتا ہے جو آدمی سمندر میں انگلی ڈوبو کر نکالا اس کی اگلی میں جو ایک خطرہ پانی لگا وہ ایک خطرہ ساری دنیا کی لائف ہے اور سارا سمندر آخرت کی لائف ہے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو وہ ایک خطرے کو ترجیح دے رہا ہے جبکہ سارا سمندر آخرت کی طرح میرے سامنے کھڑا آئے تو وہ ایک خطرے کو کیوں ترجیح دیتا ہے دنیا کو کیوں ترجیح دیتا ہے تیرے لیے آخرت بڑا بہترین ٹکانہ آئے ہم آخرت کو گوائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں آخرت کو چھوڑ کے دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں ارے دنیا دے گا جی جسے دنیا چاہیے دنیا دے گا جی اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا خانون ہے اللہ تعالیٰ سورہ شورہ کی بیس نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حرس ال آقرہ نزد لہو فی حرسی ومن حرس ال دنیا نوتیہ منہا وما لہو فی ال آخرت من نصیب جو ہم سے آخرت مانگے گا یا اللہ مجھے آخرت چاہیے آخرت کی جنت چاہیے اللہ مجھے آخرت کی نعمت چاہیے ہم اس کے مانگنے میں اور مزید بڑا دیں گے دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی اسے دیں گے لیکن جو ہم سے دنیا مانگے گا ومن حرس ال دنیا جو ہم سے دنیا مانگے گا اے اللہ مجھے مال دے اللہ مجھے گھر دے اللہ مجھے گاڑی دے اللہ مجھے بنگلا دے اے اللہ دنیا میں شہرت دے دنیا میں بڑا عہدہ دے دنیا میں بڑا مخام دے اے اللہ دنیا میں مجھے دھن دولت دے جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم اتنی دنیا اسے دیں گے اتنی دنیا دیں گے آخرت میں وما لہو فی الاخرہ من نصیب آخرت میں کوئی حصہ اس کا باقی ہم نہیں رکھیں گے سب کس دنیا میں دے دیں گے اللہ بول رہا بول میرے بندے کہ دنیا ہونا آخرت ہونا دنیا ہونا کہ آخرت ہونا اگر دنیا چاہیے لے لے دنیا مختصر ہے یہ دنیا آخرت چاہیے تو میری عبادت کر مجھ سے ڈرتا رہا مجھے خوش کرنے والے کام کر میری نافرمانی مت کر شیطان کی فرما مرداری مت کر دین پر چل میرے اصول پر چل میرے نبی کے بتائی ہوئے طریقے پر چل اللہ تعالیٰ تُس سے راضی ہو جائے گا تو آخرت میں اپنے احسان و کرم سے فضل و کرم سے تجھے جنت جیسی نعمت عطا کرے گا یاد رکھ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے تیرے اختیار میں تُو جو مانگے گا وہ عطا کرنگا میرے بھائیو یہ دنیا ہمارے لئے خید خانہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر یہ دنیا مؤمن کا خید خانہ ہے کافر کی جنت ہے ہم نے اس دنیا کو اپنا جنت کا دہوارہ بنا لیا یہ دنیا سب کچھ یہ دنیا میرا سب کچھ اور اس دنیا میں بیلڈنگ بناتے ہیں اس دنیا میں کار انشٹالمنٹ پر خریدتے ہیں اس دنیا میں دکانوں کو چلانے کے لئے بیانک سے لول لیتے ہیں خیصہ ہے انشٹالمنٹ پر گاڑی لینا بھی سود حرام لول لے کر دکان چلانا بھی حرام اور اپنے تجارتوں کو بڑھانے کے لئے سودی لیندن کرنا بھی حرام آخرت برباد کرتے ہوئے دنیا کھڑا کرتے ہیں آخرت برباد کرتے ہوئے دنیا کو آباد کرنے کے پیچھے پڑے ہیں گاڑی چاہیے بنگلہ چاہیے گھر چاہیے ارے چاہیے بھئی اللہ استطاق دیا تو گھر بناو نہیں استطاق دیا تو بیانک سے لول لے کے گھر بناو کون بولے جی تم نا ضرورت کیا ہے جی بیانک سے لول لے کے گھر بنانے کی اللہ استطاق دیا گاڑی خریدو کی کیا ضرورت میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی پیر پھیلاؤ جتنی اللہ نے تم کو چادر عطا کیا چادر سے بڑھ کر پیر مت پھیلاؤ حیثیت سے بڑھ کر شان جتانی کی کوشش مت کرو یہ دنیا عارضی دنیا ہے یہ دنیا عارضی دنیا ہے اللہ کے بنو اللہ کے بنو اور جو آخرت طلب انسان ہوگا اللہ کو پسند کرنے والا ہوگا وہ کبھی دنیا کی حرص و تمنا کبھی نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو تیرے دل میں یاد کرے گا میں بھی میرے دل میں یاد کروں گا تو اگر تیری محفل میں یاد کرے گا میں دنیا کی محفل سے بہترین فرشتوں کی محفل میں تجھے یاد کروں گا اے میرے بندے اگر تو میرے پاس چل کر آئے گا میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا اگر میرے جانب ایک بالش آئے گا میں ایک خدم آؤں گا اگر یہ خدم آئے گا تو میں چل کر آنگا